سلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوگے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے تو دوستو آج کا ویڈیو ایک خاص بنانا چاہتا ہوں جو ایک ایک ایسا شخص سے ملوانا چاہتی ہوں جو تقریباً آٹھ ساتھ سے معذور ایک حادثے کی وجہ سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہر حال میں نے اللہ کا شکر گزار شکر ادا کرنا چاہیے تو تقریباً یار ایک نوجوان شخص آٹھ ساتھ سے معذور تو اسے بھی آپ کو ملانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تو ایک دوسرا بات یہ رہی کہ یار تو آپ دوستو سے خاص دعا کا پی لیں کیونکہ میں جا رہا ہوں اپنا وطن چھوڑ کے امان مسکت تو دوستو میں اپنا آج تک اپنا جو شیر ہے ہم بھی پخواست میں رہتے ہیں آج تک میں اس کو چھوڑ کے کہیں اور شہر میں نہیں گیا ہوں تو تقریباً یہ ملک چھوڑ کے میں جا رہا ہوں خود میرے خیال سے نہیں تو آپ دعاوں سے اپنا دوستو سے کہ مجھے صبر آتا توفیق اتا فرمائے میرے گھر والوں کو بھی اور میرا جو کام ہے وہ آسان نہیں اتا فرمائے تو میں میرا اب تک شناختی کاڑ نہیں بنائے میں تقریباً کلور اس کو شناختی کاڑ بنوانے بھی جاؤں فرمائے وغیرہ سب کچھ کلیر یہ وہ دس آر دس دن میں آ جائے گا اس کے بعد وہ میرا کیا نام ہے پاسوارٹ بولتے ہیں وہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہر چیز آپ کو باریک ہی سے میں یہاں سے گھر سے جب تک امان نہیں پہنچا ہم زرہ زرہ ویڈیو آپ تک پہنچا ہوں گا پورا ویڈیو بناؤں گا تو دوستو اس کے لئے پہلے آپ سے گزارش ہے یا راج تک ہمارا ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچا ہے تو ابھی چلتے ہیں میں اپنا دوست جو انہیں اسے سمدھے دوست نہیں بلکہ بھائیوں کی جیسا ہے دوستو ایسے سمجھ میرا بھائیے بھائیوں کی طرح ہے کیونکہ ہم بچپن سے ساتھ رہ 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 گئے یار ایک حادثے کی وجہ سے وہ ہمارا دوست بھائی یار دعا کرو خاص مجھے چھوڑو میرے لئے نہیں خیرے اس کے لئے یار دعا کرو کہ اس کو اللہ سیحت اتا فرمائے کیونکہ ایک حادثے کی وجہ سے نہ چلنا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا کچھ بھی خاص بس اس کا ایک بھائی وہ اس کو پٹھاتا ہے تو گھوماتا ہے ادھر ادھر تو یہ میں ویڈیو اس لئے ادھر کچھن میں بنا رہا ہوں جو ہوا بہت دیز ہے جو ہمارے باس میک بھی نہیں تو آواز تھوڑا ادھر ادھر اس لئے میں ادھر آکے ویڈیو بنا ہوں تو چلتے ہیں اپنا وہ دوست سے آپ کو ملاقات کرو تو دوستو یہ میرا پیارا سبائی جو مازو رہی ہے اس کا چار پائی ہے تو بس چار پائی پہ ہی لیٹ رہتا ہے تو یہ دوست ماشاءاللہ الحمدللہ سے بہت سا نیک بندہ ہے تو دعا کے اپنی لے اس نوجوان کے لئے ہر ہمیشہ خاص دعاوں میں یاد رکھنا اللہ اس کو صحت اتا فرمائے تو دیکھ رہے ہیں یہ کسا ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ الحمدللہ سے بہت نیک سا بندہ ہے یہ اس کا خالی چار پائی پہ بس ہوتا رہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو یہی تھا میرا دوست اور ایسے سمت بھائی تو دوستو اس سے اس وجہ سے میں آپ کو بات نہیں کروا کیونکہ وہ ویلچر پہ بیٹھتا ہے تو تقریباً اس کو دس منٹ ہو رہے ہیں اتنا خاص ویلچر پہ یا یہ وغیرہ کورسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ وہ معذور شخص سے اس کا وہ تھکاوٹ ہوتا ہے اس وجہ سے نہ اتنا زیادہ بیٹھتا ہے اور جب بیٹھتا ہے بھی تھوڑا تقریباً میرا خیال میں پانچ دس منٹ کے لئے ابھی تو تقریباً اس کو رہے ہیں دس پندرہ منٹ تو اس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکا کیونکہ اس کو تھکاوٹ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے میں اس کا خالی ویڈیو بنایا تو دوستو دعا کروں خاص یار میرے بھائی کے لئے اس کو اللہ صحت اتا فرمائے آپ کو پتہ یہ زندگی میں جو انہیں انسان کا سب سے بڑی قیمتی چیز جو وہ صحت ہے اگر آپ کا صحت صحیح ہے تو بس باقی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے خیر خالی صحت ہونی چاہیے تو الحمدللہ اللہ کا لاگ لاگ شکر ہے تو ہر ہمیشہ ہر ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو صحت دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت سا نوجوان تقریباً آٹھ سال سے معذور تو یار پلیز خاص ہر وقت اب جب نماز پڑھتے ہو یا خاص دعاوں میں میرے بھائی کو یاد کرنا تو دوستو آج کا ویڈیو یہی تک اینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں بقیہ ویڈیو جو یہ میرا امان کا جانے کا تیاریاں جو پاسوارڈ شناختی کر یہ وغیرہ سب چیز میں باریکی سے آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو تو آج کے ویڈیو کے لئے مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ